مہاراشت سرکار کے سیاسی سنکٹ پر ٹک گئی ہیں شفصینا ویدھائیق اور مہاراشت سرکار میں منتری اکنات شندے کی بغاوت ادھر ٹھاکرے سرکار پر بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے شندے کچھ دنوں سے ناراض شر رہے تھے شندے نے اپنے ساتھ شفصینا کے بائیس ویدھائیقوں کو توڑا ہے ادھر کانگریس نے کملنات کو مہاراشت میں سرکار بچانے کی ذمہ داری سوم دی ہے کملنات کو مہاراشت میں اوبزرور بناتے ہی بی جے پی کملنات پر حاوی ہو گئی ہے ایم پی بی جے پی کے ادھیکش ویڈی شروا نے کملنات کو بنتا دھار تک کہہ دیا ویڈی بولے کہ ایم پی کے ویدھائیق تو سمحل نہیں سکے مہاراشت میں بھی اب جا کر بنتا دھار ہی کریں گے تو کیا آپریشن لوٹس ٹو پائنٹ او اسے لے کر کے کملنات اپنی بھول کو اپنی چوک کو سدھار پائیں گے کیا مدھے پردیش میں جو انہوں نے کھو دیا مہاراشت میں وہ بچا پائیں گے اور کیا اب مہاراشت کی مہاگھاڑی سرکار خطرے میں ہیں اسی پر ہوگی آج آپ کی بات تو آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ تنج بھرا بیان سناتے ہیں جس میں ساپ طور پر ویڈی شرما کہہ رہے ہیں کہ اپنے ویدھائیق تو کملنات جی سے سمبھلے نہیں اور بنتا دھار یہاں پر کرنے کے بعد اب یہ مہاراشت جا رہے ہیں اور وہاں بھی بنتا دھار ہوگا ادھر کانگریس نے بھی زبردست نشانہ سادہ ہے کے کے مشٹرہ نے کیا کہا ہے دونوں بیانے ایک ساتھ سنیے مہاراشت میں ماننی کملنات جی کو پریویکشک بنائی جانے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش شردیوکش ویڈی شرما جی کا بیان راج نیتک بے شرمی کی پڑاکاستہ ہے دے ویڈی شرما جی اس بیان کو دے رہے ہیں جنہوں نے ماننی کملنات جی کی لوگ تانتری دھنگ سے دو ہیار اٹھرار میں نیرباستی سرکار کو خریدہ ہو لوگ تانتری ہرتیا کی ہو پریہ تانتر کو اپنے پیروں سے کچلا ہو وہ آج کس موں سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں ابھی میں سماچاروں میں دیکھ رہا تھا کہ مہاراست میں جس پرکاستے اُلٹ پیر چل رہا ہے وہاں کملنات جی کو اپتیرور بنا کرتی دیتا مدیبردیش کا کوئی بیدھائک کملنات جی کی سنتا نہیں ہے مدیبردیش کے بیدھائک بھاگ جاتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مہاراست کے اندر بھی بنتا دھار کر کے ہی لوٹیں گے وہ وہاں پر جا کر کے اور کیا کریں گے اور آئی اب دیکھتے ہیں کیا ہے نیوز ٹنٹی فور مدیبردیش 36 گھڑ کے آج کے سوال آپ کو سوال دکھاتے ہیں کیا آگئی شفصینہ کی سرکار کی ویدائی کی بیلہ آئیم پی مک کے بعد مہاراست میں ہوگا کھیلا کس نے لگائی مہا گاڑی میں سین بیڈے پی آشفصینہ کس کے پالے میں گین اب دیکھئے آپریشن لوٹس 2.0 مہاراست کا کون ہوگا اس لی ہیرو ایم پی میں ہوئی چوک کو مہاراست میں صدھاریں گے کیا کملنات مہاراست کی سرکار کو بچا لیں گے سب سے بڑا سوال یہی ہے اور اس پر بھاتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ بیڈے پی کے ورش نیتا گوویند مالو جی جڑے ہوئے ہیں گوویند جی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا نیوز 24 مدھپردیش 36 گڑ پر اور کونگریس سے ورش نیتا یوگیش یادب جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگیش جی بہت بہت سواگت آپ کا نیوز 24 مدھپردیش 36 گڑ پر سب سے پہلے میں آتا ہوں یوگیش یادب جی آپ کے پاس آپریشن لوٹس 2.0 جب مہاراست میں یہ سب ہو رہا تھا تو وہ شخص جو مدھپردیش کی سیاست سے بابستہ ہے اسے سب سے پہلے آپریشن لوٹس کی یاد آئی ہمیں بھی لگ رہا تھا لیکن پھر کمالنات جی کو جب کونگریس نے وہاں پر بھیجا ہے اس مشکل سے پار پانے کے لیے تو پھر سوچ کر کے حیرانی ہوئی اور ویڈی شرما صاحب نے سیدھے طور پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اپنا گھر تو بچا نہیں پائے مہاراست میں جا کر بنتا دھار کریں گے کیا ریاکشہ نصر آپ کا دیکھیں کونگریس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پرجاتانترک مولیوں کی اور پرجاتانتر سے چنے ہوئے جو سدانت ہوتے ہیں ایک سوچ پرجاتانتر راجیتک شوشیتہ کی طریقے سے جبردیس طریقے سے اختیہ کر دے گی اور مدی پردیس میں جو خرید فروکتا کھیل شروع ہوا ویسا ہم نے کبھی پرجاتانترک پرنالیوں میں آجا دی کی ستر سال کے بعد ایسا اب کبھی محسوس نہیں کیا تھا اب بھارتی جنتہ پارٹی نے راجیتی کا ایک نیا پیٹرن دے کر آگئے کناٹگا کا ماملہ ہو اور اب یہ مہراشت میں شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے خرید فروکتا دھنگا اب یہ خرید فروک کی جو راجیتی شروع کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پہلے تو میں اس بات کی علوشتہ کرتا ہوں بھرسنا کرتا ہوں کہ یہ راجیتی کا عشق تنکے تھے جو بھارت کی اور دوسری بات ہے جہاں تک کملنات جی کے قد کملنات جی کی پریپکتا اور کملنات جی کی بہاچاری قصدی کے بارے میں بتا دوں تو میں آپ کو اس پشکر دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھارتی چوبالیس ویدھائی کانگریس کے ہے اور چوبالیس ویدھائی کو تمالنے کا جمعہ کانکی کملنات جی کو دیا ہے اور چوبالیس ویدھائی کانگریس کے کمیٹنٹ ہے اور وہ کمیٹمنٹ اس بات کا ہے کہ ہم نسی پی کے ساتھ ہم شیو سینہ کے ساتھ جائیں گے شیو سینہ کا کیا ماملہ ہے کیا آپ کی بیش کا ماملہ چل رہا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے گجران میں ایک پناہ گاہ بنا کر خریف پروک کا دھنڈا پھر کیا شروع کر دیا ہے یہ ابھی راجنیتک گرب میں بھوش کے گرب میں یہ کامنے آئے گا لیکن یہ بات پسٹ ہو گئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس ٹائپ پلیلی ہو گئی وہ کیٹ ہو گئی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا شگل ہو گیا ہے اور یہ رشید ہے کاملہ جی کی جو بھومی کا ہے اس میں وہ خرے اتریں گے چموالیس بیدائیک ہم نے شیو سینہ کو کمیٹمنٹ دیا ہے ہم شیو سینہ کے ساتھ رہیں گے نسی پی کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے یوگے جی میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھی اندرجیت سنگھ ڈڑ گئے ہیں ممبئی سے لگاتار پورے گھٹنا کرم پر صبح سے نگاہ بنایا ہوئے ہیں کئی دنوں سے ایسے فالو کر رہے ہیں اندرجیت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپ ڈیٹ دے دیجئے تاکہ درشک جان جائیں کہ ابھی تک کہاں تک پہنچیے پوری استطیتی بلکل اگر اب تک کے اپ ڈیٹ کی بات کرو تو اب جو مہا بکاس آگاڑی سرکار ہے دونوں فرنٹ پر کام کر رہے ہیں مہا بکاس آگاڑی کے جو بریشت نیتا ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے مکہ منتری کے ساتھ اس کے علاوہ جو مکہ منتری نے دو لوگوں کو بھیجا تھا ایکنات سندھے سے بات کرنے کے لیے ان کی بھی بات ہوئی ہے لیکن ایکنات سندھے ابھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ایکنات سندھے کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ مہا بکاس آگاڑی سرکار سے سیوسینہ نکلے اور بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائے تب وہ اپنے جو سمرتک ہیں ان کو لے کر وہ ممبئی آئیں گے حالانکہ اگر سیوسینہ کی طرف سے پرستاؤ کی بات کریں تو سیوسینہ کی طرف سے یہ پرستاؤ دیا گیا تھا کہ آپ پہلے ممبئی آئیے مکہ منتری سے بات کیجئے جو بھی سمسیا ہے وہ رکھیے اور اس کا کس طرح سے سلوسین نکالنا ہے مکہ منتری نکالیں گے مکہ منتری سے بھی پھون پر جو نیتا دو گئے تھے ملین نارویکر گئے تھے اس کے علاوہ فاتک گئے تھے دونوں لوگوں نے مکہ منتری سے ان کی بات کروائی قریب 20 منٹ تک مکہ منتری سے ان کی باتیں چلی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایکنات سندھے ٹھان کر بیٹھے ہیں کہ ماہ وکاس آگاڑی سرکار سے نکلنا ہے اس کے بعد ہی وہ اس سرکار میں سامل ہوں گے تو کئی نہیں کئی اب دونوں فرنٹ پر جو ماہ وکاس آگاڑی کی سرکار ہے وہ کام کر رہے ہیں اس بچے نسی پی کے نیتاؤں نے الگ سے اپنی بیٹھے کی کانگریس نے بیٹھے کی کانگریس کے تیس بیدائک اس بیٹھے میں موجود تھے لیکن کانگریس نے کل ایک پھر بیٹھے بلائی ہے جس میں سبھی چوالیس بیدائکوں کو بلائی ہے اب دیکھنا ہے کہ کل کتنے بیدائک آتے ہیں کانگریس کی اس بیٹھے میں کیونکہ کانگریس کو ایک در ستا رہا ہے جو بیدان پریشت کی ووٹنگ ہوئی تھی اس میں تین بیدائک کانگریس کے کروس ووٹنگ کیے تھے حالانکہ آج جو بیٹھے ہوئی تھی اس میں جو کانگریس کے پراباد ہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سبھی ہمارے بیدائک ہیں چوالیس وہ ہمارے سمپرک میں ہیں اور بی جے پی کو تو اگر اس بیدان پریشت چناؤ کے بات کریں تو ایکسٹرا اوٹ ان سی پی کو ایکسٹرا اوٹ ملا تھا اور بی جے پی کو بھی ایکسٹرا اوٹ ملا تھا ٹھیک ہے اندرجیت اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کملنات کو مدی پردیش سے وشش طور پر بھیجا گیا ہے تاکہ کانگریس ویدائکوں کا جو پورا ذمہ ہے وہ اسے ٹھیک ڈھنگ سے اٹھا سکیں اور ادھر مدی پردیش کا آپریشن لوٹس سب کو یاد ہے ایسے میں وہاں پر کس طرح کی چرچہ ہیں خاص طور سے کملنات کو اس پورے معاملے کی ذمہ داری دینے کو لی کر جی بالکل کملنات جی کو ذمہ داری گئی ہے اس کو لے کر جو کانگریس کے نیتہ ہیں وہ کافی پوزیٹیو سوچ رکھ رہے ہیں حالانکہ جو بی جے پی کے نیتہ ہیں یا دوسرے نیتہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرکار گما چکے ہیں تو دوسرے کی سرکار کیا بچائیں گے کہ ایک بریش نیتہ ہیں مکہ منتری رہ چکے ہیں اور جو دونوں تینوں جتنے بھی گھٹ ہیں ان سبھی سے ان کے اچھے سمبند ہیں تو کہیں کہیں ایک طرح سے جو اپنے بیدھائکوں کو ایک ساتھ رکھنے کی جہاں بات آئے گی وہاں پر وہ انٹیکٹ رکھ لیں گے اور سبھی کی سمسچائیں بھی اگر کچھ رہیں گے تو سل جا سکتے ہیں اس لیے جو کانگریس کے لوگ ہیں ان کی جو نکتی ہوئی ہے اس کو لے کر کافی خس ہے بہت بہت شکریہ اندر جیت آپ لگاتار نگاہ بنائے رکھیں آپ کے ذریعے اپڈیٹ درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے میں آ جاتا ہوں سیدھے مالو جی کے پاس مالو جی جو بھی مدیپردیش میں ہوا کیا مہاراست میں ریپیٹ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے معاملے کو ابھیلاج جی مدیپردیش میں جو ہوا وہ جنتہ کے ساتھ وعدہ کلافی کا معاملہ تھا جو کانگریس کے لوگوں نے جو وچن پتر میں وچن دے کر چناؤں میں ووٹ لیے تھے اس کے وعدے کو پورا نہ کرنے کا آکروش تھا اور وہ یہاں پر گھٹیت ہوا مہاراست میں تو آپ جانتے ہیں کہ بھانومتی کا خنبہ ہے ایک تینوں دل ہے ایک اجائب بھر جیسے کاملہ ہے وہاں پر کیسے وہ چل رہی ہے سرکار یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کس طرح سے کھیشتان چل رہی ہے اس میں اپنا گھر سمالنے کی جمعیداری خود اپنے دل کو اور ان کے نیتاؤں کی ہے اب یہ آروپ لگاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر ارے آپ کا گھر سمل نہیں رہا ہے یہاں کوئی لوگ آپ کہتے ہیں خرید فروغ کر لی تو آپ بکاؤ لوگ کیوں رکھتے ہیں آپ کو ایسا ڈر لگتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دوشنوں دیتے ہیں آپ اپنا گھر سمالیں اپنے لوگوں کو انٹیک رکھیں اپنے ویدھائکوں کو اپنے ساتھ رکھیں ان کے وعدے جو انہوں نے آپ سے جو اگریمنٹ کیا ہے اس کو پورا کریں وہ جنتہ سے جو وعدے کر کے یہ مہا ویکاس اگھاڑی سرکار نے جو ایک کومن منیمم پروگرام بنایا تھا اس کو لے کر کے جو ان کے مند میں سنشائے ہیں اس کو دور کریں مالو جی لیکن یہ کہا جا رہا ہے شرط پوارٹی کہہ رہے ہیں مالو جی شرط پوارٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری کوشش ہے ہماری سرکار گرانے کی اور ایکنات شندے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی وعدہ خلافی کی ہے جنتہ سے وہ تو بس سیدھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائیے تو اس کو لے کر کے بی جے پی پرائیو جت یہ پورا گھٹنا کرم نہ ہو ایسے کیسے کوئی یقین کرے سر اب علاج جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شرط پوارٹی اور جو انہوں نے تینوں کا ایکہ کرا کے اور ان کے سرموں اور اگوشد بنے ہوئے ہیں وہ اپنے دلوں کو ایک رکھے ہماری کوشش ہے کہ نہیں ہے اور ہم نے کیا کیا جبرن عروب لگانے کی آوشکتہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کوشش کر رہی ہے ہمارے توڑنے کے بھوٹ آیا بھوٹ آیا کا ڈر بتا کر کے اور لوگوں کو اکھٹا کرنا یہ ان کا ایک شگل بھی ہے اور ان کا ایک طریقہ بھی ہے اس سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے وہ ان کے دل پہ ہی جو اثر ہونا ہے وہ ہوتا ہے اور جہاں تک ایک ناج جی کا سوال ہے یہ ان کی ویکتکت منشاہ ہے ان کے ویدھائی کو کی منشاہ ہے پہلے بھی شیو سینہ بی جے پی کا یوٹی کی سرکار رہی ہے مہاراشتر میں اور یوٹی اس گڑ بندن نہیں چناؤ جیتا ہے تو یہ دی وہ کہتے ہیں تو ان کے دل میں آپ وہ مانے نہ مانے یہ ان کا بھی کہہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو ادھر کھڑی دیکھ رہی ہے کیونکہ اس چناؤ میں جو مینڈٹ ملا تھا وہ بی جے پی اور شیو سینہ یوٹی کی کو بلا تھا اور اس کے بعد یوکھے منتری بننے کے لیے یا جو بھی کارن رہا ہو انہوں نے کانگریس سے گل بھائیاں کی اپنی ساری وچار دھارہ کو چھوڑ کر ان سی پی سے گل بھائیاں کی اور یہ کب تک چلے گی ہمیں بھی معلوم ہے دیش کو معلوم ہے اس طرح کا یہ جو گڑ بندن ہے یہ بے میل گڑ بندن ہے یہ جو آجائک بھر جیسا گڑ بندن ہے یہ جو بھانومتی کا کنبہ ہے وہ بہت دن تک چل نہیں سکتا ہے ریت کا گھر ہے سیدھے کملنات جی جس کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا شخص اگر کوئی ہے اس وقت آپریشن لوٹس کے بعد تو وہ سب سے زیادہ دنش ہے وہ کملنات جی کو لگا ہے اور بہت سینئر پولیٹیشن ہے تو کیا پارٹی نے کیا سوچ کر ان کو بھیجا ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے دعو پیچ ہوئے تھے آپریشن لوٹس کے دوران اس لیے انہیں بھیجا گیا ہے یا پھر یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے سموادداتا اندرجیت بتا رہے تھے کہ کانگریس کے وہاں جتنے بھی دل ہیں ان کو لے کر کے بہت اچھی پیٹ ان میں ہے وہ ممبئی کے تمام سیاسی سمی کرنوں کو سمجھتے ہیں اور آلہ کمان کے بہت قریبی اور بھروسے مند بھی ہیں یہ دونوں ہی چیزیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار غلطی ہو گئی دوسری بار وہ نہیں ہونے دیں گے اتنا موقع بی جے پی کو نہیں دیں گے کیا سوچتے ہیں آپ اور میں نشی ہی اس بات کو بہر کانفیڈنٹ ہو کر نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بلکل نشیت کہہ رہا ہوں کہ چموالی سمیدھائکوں پر کانگریس کی کوئی آنچ نہیں آئے گی ہمارا جو کمیٹمنٹ ہے شیف سینہ کے ساتھ وہ ہم کمیٹمنٹ ہوتا کریں گے رہے صحیح بات جو کہہ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے معاملے میں کساب ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں تو اسنا بھارتی جنتہ پارٹی کا جو نجر آتا ہے سامنے وہ جس طریقے سے پرگٹ کیا جاتا ہے اور پاسشور میں جو پردے کے پیچھے کھیل چرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا ضرورت تھی کہ گجراتی پہنچانا پڑا شیف سینہ کے بیدھائکوں کو جو باگی بیدھائک ہو گئے ایک ناج جی کے ساتھ جا رہے ہیں کیا ضرورت ہے کہ ان سے کڈنیپنگ جیسا باتا ہون ہو گیا ہے ماں کی سرکار باتشت نہیں کرنے دے رہی ہے شیف سینہ کے ادھو تھاکرے جیسے ماں کے باگی بیدھائکوں کو تو یہ کہیں نہ کہیں سے سارا کھیل بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اور نشی یہ جیسا مدھے پردیش میں ہوا تھا ہم لوگ بھاوناتمک روپ سے جڑے رہے ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس وکرت راجدیتی کی طرف اس دیش کو ڈھکیل دے گی کہ یادی وہ جیت کر نہیں آئے دوہزار اٹھارہ میں تو خرید پروک کر لیں گے مدھے پردیش میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو جو دگا ملا وہ بی جے پی سے نہیں ملا بی جے پی کو تو موقع ملا دگا تو آپ کو اپنوں نے دیا اور یہاں بھی جو روٹ کر جانے والے ہیں وہ تو شیف سینہ کے اپنے ہیں بی جے پی اگر ویرودیوں کا تو کام ہی ہے موقع کا فائدہ اٹھانا تو موقع مل کے ہو رہے ہیں کانگریس شاہست راجدیوں میں مجھے یہ جاننا ضروری ہے سر دیکھیں عویلاج جی موقع ہوتا نہیں ہے موقع پرائیوزیت کیا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دنش شروع ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ سرکار بنانے سے منچت ہیں یا پرجات آنٹرک ان کو جنادار نہیں پرابت ہو رہا ہے عویلاج جی تو وہاں اسی طریقے کی قوائد کی جا رہی ہے اور ایک سہیوگ کی بات ہے کہ مطلبردیش میں بھی سندے تھے چونکہ انگریجوں نے ان کا نام سندیا دے دیا وہ بھی سندے ہی ہیں اور مہاراست میں بھی سندے ہیں چونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں سے ایک آنٹرک گڑھ بندن ہوگا کہ ایک سندے جی نے دوسرے سندے جی کو پریڑنا دی ہوگی کہ مطلبردیش میں ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہم چلے گئے اب آپ بھی چلے جائیے اب یہ ٹوٹل بلیک میلنگ ہے کی نہیں اٹلی والے مہراتھوں کو پریشان کر رہے ہیں میری پوری بات سنیے گا مالو جی مجھے یہ بات بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ دباؤ پوری طریقے سے ایک ناج جی کا بیان کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چلے جائیے تو کہیں نہ کہیں سے بھارتی جنتہ پارٹی انبولمنٹ میں اس انبولمنٹ کو ہم انکار نہیں کر سکتے ارے آپ کرے تو پونے ہم کرے تو پاپ ہریانہ کی پوری سرکار لے اڑے تھے دل بدل کر کے ارے کیا ہوا بیہار میں کیا ہوا اتھا پدیش میں کیسے دل بدل کر آکے سرکاریں منائی اور معلوم ہے وہ نوٹ فار ووٹ ووٹ فار نوٹ وہ معلوم ہے کہ نہیں وہ کسہ کس طرح سرکار بچائی تھی دیکھئے آپ پر اردیش کسل بہتی رہے آپ کو اکیوت سدھانت کی بات آتی ہے آیا رام گیا رام آپ کے جمانے میں پیدا ہوا ہارس ٹریڈنگ آپ کے جمانے میں ہوئی یہ شبد آپ کے جمانے میں آئے ہمارے جمانے میں نہیں آئے ہم تو جو آئے گا اس کا سواگت کریں گے ہم کسی کی خرید بھی نہیں کرتے آپ نے منڈی لگا رکھی ہم نے کوئی منڈی نہیں لگائی ہمارے تو ٹوڑ کے نہیں لے آ سکتے آپ کبھی آپ کئی لوگ کیوں ٹوٹتے ہیں کیونکہ ان میں ایک فرسٹریشن اس بات کا ہے کہ سرکار چل نہیں سکتی جنتا کیا کانک شاو پر کھری نہیں اتر سکتی جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر سکتے اس لیے اور یہ جو بے میل گڑ بندن ہے وہ جاتا دن تک چلی نہیں سکتا کانگریس اگر رہ بھی جاتی ہے تو مہا گاڑی سے اگر ایک بڑا بھر کوٹ جاتا ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ سرکار بہت خطرے میں ہوگی اور جس طرح سے خوش شرط پوار کہا چکے ہیں کہ تین بار کوششیں ہو چکی ہیں تو کیا واقعی میں اب سرکار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی اور مہاراست کے وکاس کی کوشش کرے گی بہت زیادہ اسمنجس میں نہیں ہوگا کام کرنا ماہ بھارتی جنتا پارٹی کو وکاس سے تو کوئی مطلب نہیں چاہے بیش کا ماملہ ہو چاہے پردیش کا ہو ان کو تو یینکین پرکار ان چو سر کی چالے بیٹھا کر آپ گووین مالو جی جنسن کے جمانے کے ایک بہت سنگیل لیڈر ہیں وہ اپنی انتر آتما سے پوچھئے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا چریتر کیا ہو گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی آپ جیسے جنسن کے ورشتر نیتاؤں کو اندور میں اپکشت کر رہی ہیں ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ میر کا ٹکٹ آپ کو ملنے والا ہے لیکن کس طریقے سے میر کی ماں پر ٹکٹ کو باتا گیا ہے گووین جی آپ اپنی آتما سے پوچھئے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا مول سعروب کہاں چلا گیا بھارتی جنتا پارٹی خرید پروک کے بندے میں آپ سوئیم سوکار کر رہے ہیں مانڈی لگا کر بیٹھے آپ خریدار ہیں آپ سوکار کر رہے ہیں آپ اس بات کو سوئیم سوکار کر رہے ہیں آپ کو اپنی پارٹی کی جنتا کر رہے ہیں آپ نے مانڈی کا اپیو کیا مانڈی شد کا مطلب آپ خریدار ہیں اور آپ خریدے کیلئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہنا کہیں سے بھارتی جنتا پارٹی کے جو حالات ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے جنتا دیکھ رہی ہے کہ راجنیتی سوچیتا کی حتیہ ہو رہی ہے پریجاتانترک سوچیتا کی حتیہ ہو رہی ہے اور اس کے اشکر سنکیت بھی شروع ہو گئے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی جیسے سکندر مہان نے سوچا تھا نا کہ میں سمپور وشو پہ کبجہ کر لوں گا اور چلتے گئے چلتے گئے لیکن سکندر کا بھی کیا حس شروع ہوا ہیلینجنڈر کا کیا حس شروع ہوا تو جس طریقے سے آپ روندتے ہوئے راجنی سرکاروں کو پریجاتانترک ملیوں سے قائم ہوئی سرکاروں کو روندنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ مان کر چلیے کہ آنے والا سمیں جنتا تو دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کے اس طریقے کے اس طریقے کے اس طریقے کے جو کاریات کر رہے ہیں تو وہ سب میں جارہا رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معلوم ہی نہیں تو گجرات کیوں رکھا چھوڑ دیجئے نا گجرات مہاراست میں آ جانے دیجئے ایک ماجی سے بولیے گجرات میں سرکشن کیوں بھی آ جارہا ہے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا میں پی سی آر سے ریکویس کروں گا کہ ایک بار جارہے پورا گڑت جو مہاراست کا چل رہا ہے ٹیلیویزن سکرین پر اس کو فل سکرین دکھا دیں اگر سنکٹ گہر آیا تو بیرے پی ایک سو چھے باگی چھبیس انہی تیئیس یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھا دے رہے ہیں یہ دیکھئے مہاراست ویدان سباہ کے سمی کرن کل سیٹیں دو سو ستاسی ہیں اور کل سیٹ دو سو ستاسی ہے بیرے پی ایک سو چھے شیف سینہ پچپن ان سی پی چھوان کانگریس چھوالیس اور انہی ہے اٹھائیس یہ دیکھئے اگر سنکٹ گہر آیا تو یہ بہت بڑا گڑے تھے اور کیا اس کو لے کر کے آنے والے دو چار دن بہت کروشل ہونے والے ہیں گوویند مالو جی آپ کو بہت زیادہ انبہو ہے بہت لمبے سمیسے آپ سکری رہے ہیں راجنیتی میں اور میں جانتا ہوں کہ مدی پردیش کے علاوہ پورے راشتری ایستر کی راجنیتی میں آپ بہت پہنی نظر رکھتے ہیں مالو جی مجھے یہ بتائیے کہ کتنے پرسنٹ چانس آپ کو لگ رہے ہیں کہ اگلے دو چار دن میں مہاراست میں مہا آگاڑی دھڑام ہو جائے گی مہا آگاڑی سرکار تو شروع سے ہی وچلت اس عوستہ میں چل رہی ہے بار بار شرط پوار کا کہنا کہ ہماری سرکار کو گرانے کا پریاس ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں ہم تو ایک جوٹے کوئی بھی کوشش کر لے نہیں گرا پائیں گے یہ انتر ویروت کا کوئی بھروسہ نہیں یہ سب ان کا مہا بھکاس اگاڑی سرکار کا انت کیونکہ یہ تو تین دنوں کا ایک بے میل گھڑ بندن ہے ان سی پی کے دشاہ لگ ہے کانگریس کے دشاہ لگ ہے اور شیو سینہ کے لگ ہے اس لیے ہم کچھ بھی کسی کی باٹ نہیں جو رہے ہیں کہ کوئی آئے گا یا ہم سر کا ہمارا تو سب سے بڑا دل ہے ایک سو چھے سدس سے ہیں ہمارے ویدھان سبہ میں ہمارے ساتھ یدی کوئی دل آتا ہے تو ہم اس کا سواغت کریں گے کہ لوگ تنت کا تقاجہ ہے کہ سب سے بڑے دل اور اس کے ساتھ اس کی یوتی نے جس طرح سے جناہ دیش جو منڈیٹ کا اپمان شیو سینہ نے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ مل کر ان دونوں نے جس طرح سے برگرار کیا کہ وہ واپس اپنے راستے پر آتا ہے تو جنتہ سواغت کرے گی اس ساتھ اس بیچ ہمیں راجنہ تک وشلے شک چندرکانت نائیڈو جی نے جوائن کیا ہے چندرکان جی بہت بہت سواغت کرتا ہوں تقنیقی وجہ اسے کافی دیری سے آپ جڑے مافی چاہوں گا چندرکان جی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ مہاراشت میں ہو رہا ہے کانگریس نے اس کے ذمہ داری کملنات کو دی ہے یہ آپ اسے سوچا سمجھا مو مانتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر ایک بار چوک ہو گئی ہے اسی راج کے مکھیا کو دوسرے ایسے راج میں بھیجنا جو سنکٹ میں ہیں یہ گڑھ بڑھ ہے نہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو کانگریس کے سنترادہ کتنے ہی یہ دیکھا جانا چاہیے راجستان مدیپدیش چھتیزگڑ اور مہاراشتر میں ہی ترسنکیہ ہے کانگریس MLS کی اور ایسی سٹی میں خاص سے جبکہ مہاراشتر میں اگر کملنات کا اپنا یوگدان دیکھا جائے حالانکہ یہ سب سے بڑی ویڈم بنائیں اس طرح سے کملنات کی سرکات گریتی مدیپدیش میں اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ذمہ داریوں نے سوپی جانی چاہیے تھے دیکھنے کے والی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے کچھ نکر ہیں مہاراشتر MTP میں اور اس سماح کی جو سٹیان بنی میں خاص سے مدیپدیش میں ایک کناؤ بنچائیت کے چل رہے ہیں اور تب وہ ذمہ داری لے کے وہاں اپنے بار کی طرف پر جانے کے لیے کہہ جا رہا ہے یہ بڑی دلچسپی بات لگتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کانگریس کے ابھی جو سیوی سنسازہ نے اس نے میرا خاص سے کملناتی ہے کہتی جس کی ہیں جن کو یہ ذمہ داری سوپی جانتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ پہلو دوسرا ہے کہ بھئی اس وقت میں کانگریس کے لیے اس کے علاوہ کیا راستہ ہو کانگریس پاس میں آپ کوئی پڑھنا مکرگی نہیں ہیں آپ کوئی اس طرح کے نیتہ ہیں نہیں کون جائے گا ان کے پاس میں یہ کرنے کے لیے نائیڈو جی اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مہاراست میں جو ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہاں سرکار رہتی ہے تو کیا یہ کملنات ان کی ٹیم اور مدی پردیش کی سیاست پر بھی بڑا اثر ڈالے گا کیونکہ یہ ایک مورل وکٹری ہوگی جو جسے کتھتے طور پر ساجش کا آ جاتا جس ساجش کا وہ شکار ہوئے اگلی بار جا کر اسے کاؤنٹر کر کر پارٹی کو بچا لیتے ہیں تو تو یہ کیا بہت ہی زیادہ ریسی پرکٹری ہوگا مدی پردیش کے لحاظ سے بھی پولٹیکل ایونٹ کے طور پر ابھی تک جو مہارشت میں حالات بنے ہیں بڑے پیچیدہ ہیں یہ کہا نہیں جا سکتے کل ہی کو سرکار گر جائے گی جاتی کیونکہ ابھی تک کوئی اوشواست پسا وغیرہ والی بات میں نہیں ہو رہی ہے کل ملا کے خود دی دیتی اور ان کے ساتھ ہی بھی ابھی تک پاشرست نہیں ہے اس بات کو لیتی کہ وہ سرکار گرہ دی سکتے ہیں تو اگر ایسا ہوا کہ وہ سرکار نہیں گری کچھ جنوں میں جیسا کہ مانا جا رہا ہے تو یہ سمبھاؤ ہے کہ اس کے پائی بے مدی پردیش میں کانگریس کو ہی مل سکتے ہیں لیکن اگر ٹھیک بکریت اس کے ہوا تو پرنامی بکریت ہوں گے کانگریس کے لیے یہاں پر مدی پردیش کو گریتے ہیں ملکل زاہر سی بات ہے یوگیش جی اور گوویند جی میں فائنل کمنٹ لیتا ہوں بیس بیس سیکنڈ کے سر زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس گوویند جی کے پاس پہلے میں آتا ہوں مالو جی مجھے یہ بتائیے کہ سیدھے طور پر بتائیے سر بہت سیدھا سمپل سا بات ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدی پردیش میں جس جو ہوا اگر مہاراشت میں ایسے میں سرکار گر بھی جاتی ہے تو نیتکتہ کے تقاضے میں نشانے پر نہیں ہو جائے گی بی جے پی سر ٹھیکی نیتکتہ کا سوال لینی ہے کیونکہ سرکار اپنے انتر ویرودوں سے گر رہی ہے اور وہاں تین دلوں کے ملی جولی سرکار ہیں اور اس میں سے کوئی ڈیفیکشن ہوتا ہے یا کوئی الگ ہوتا ہے اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کہے گا تو ہمارا تو سب سے بڑا دل ایک سو چھے سردشوں کا ہم اگر ایسی کوئی بات آئے گی تو ہم کسی کو نہ توڑ رہے ہیں نہ پوڑ رہے ہیں وہ خود ہی جا رہے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سمال ہے ہم تو یدی کوئی ہمارے پاس سنکھیا بل ہوگا تو ہم سرکار بنائیں چھیک ہے یوگیش عادب جی کانگریس کے لیے یہ بہت مہتپون وقت ہے کیونکہ یہاں سے نکلے تو یہ کہلائے گا کہ بی جے پی کیا جو پورا جس کو آپ کہتے ہیں نا جال ہے اس کو کاٹنا اس کو توڑنا آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے 20 سیکنڈ سر نہیں بلکل جو کمیٹمنٹ دیا ہے کانگریس نے کانگریس اس کمیٹمنٹ میں بلکل کھری اترے گی مانی کمیٹمنٹ جی کے نتت میں اور دوسری بات ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی پردیاتان ترین ملیوں کی ہتیا کر کے جس طریقے سے ایک پرمپرا کا نرواہ کر رہی ہے اور یہ پرمپرا ایک لگاتار نرنتر بڑھتی جا رہی ہے تو اس لیے اس پارٹی کا نام خرید فاروق پارٹی کے روپ میں یہ دی اصلافیت ہوتا ہے جس میں کوئی شنش ہے نہیں کہ آنے والے سمائے میں اتیاز میں خرید فاروق پارٹی کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹھیک ہے سر ہونے کا موقع ملے گا نائیڈو جی مجھے یہ بتائی ہے مدھے پردیش میں بولا گیا کہ ہم پریواروات سے دور رہیں گے پھر کا آپ رادیوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے غلطی سے جنہیں دے دیئے انہیں کاٹ دیئے اور پھر مہاراست میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ سرکار گرتی ہے تو کیا جو مورل گراؤنڈ لینا چاہ رہے ہیں یہ بی جے پی اس کو جھٹکا لگ سکتا ہے ٹھیک ہے مورل گراؤنڈ کا جہاں تک سوال ہے یہ بی جے پی کے لیے تو کم سے کم نئی قائد سکتی ہے وہ لے سکتی ہے ٹھیک ابھی تک جہاں بھی سرکاریں بنی ہیں یہاں وہ آ رہے ہیں وہاں انہوں نے سرکاریں خرید دی ہیں تو یہ کہنا کہ مورل گراؤنڈ کی بات بی جے پی کرے تو بڑا عجیب لگتا ہے ہاں کانگریس کے پاس کوئی بہت زیادہ طاقت اس چیز کو لے کے نہیں ہے کہ ان کے نمبر سو لیکن جو کچھ ہوا ہے کانگریس کے ساتھ میں وہ بی جے پی کے پچھ میں تو نہیں جاتا ٹھیک ہے سر تو ظاہر سی بات ہے کہ مہاراست میں جو بھی ہوگا یقین مانیے مدی پردیش کی سیاست میں بہت بڑا اثر پڑے گا اور مدی پردیش ہی کیا پورے دیش کی سیاست میں اثر پڑے گا لیکن جو آپریشن لوٹس مدی پردیش سے چلا ہے وہ مہاراست کے راستے پر جا کر ٹھہر جائے گا ٹھٹک جائے گا یا وہاں سے اور آگے بڑھ جائے گا یہ بڑا سوال ہے کچھ دنوں میں اس کا افتر ملے گا تمام درشکوں کو ہم نمسکار کریں گے شکریہ کہیں گے گوویند مالو جی یوگے شادف جی چندکار نائیڈو جی آپ کو بھی اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ نمسکار